سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم و علیہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ حضرات علماء کرام سادات کرام حفاظ کرام پیاری حسینی جماعت اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکرم آج کا یظیم و شان اجتماع درگاہ حسین آباد میں شہداء کربلا بالخصوص حضرت سید و شہداء شہید کربلا سید و شباب اہل الجنہ امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں مناقض ہے درگاہِ آلیہ حسین آباد اہلِ سنت و جماعت کی عظیم و شان درگاہ ہے اور اہلِ سنت و جماعت کے لیے قابلِ فخر ہے اور اس کے مؤسس اور اس کے بانی حضرتِ پیرِ طریقت رہبرِ شریعت سید و ساداد حضرت کربلا پیر سید غلام حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتم اللہ علیہ اہلِ سنت و جماعت کا فخر ہے اور اللہ رب العزت کی حجتوں میں سے ایک حجت ہے اور اللہ کی رحمتوں میں سے ایک واضح رحمت ہے ان بزرگوں کا وجود زمین پر رہنے والوں کے لیے باعثِ رحمت ہے ان کا دنیا سے جانا بہت بڑے غم کا سبب ہے اور ان کی موجودگی اہلِ اسلام اور اہلِ دنیا کے لیے باعثِ نعمت اور باعثِ رحمت ہے اللہ رب العزت حضرت کو عمرِ خجری صحت کے ساتھ آفیت کے ساتھ دین کی تبلیغ اور فیضان کے ساتھ قائم اور باقی رکھے اور ان کے سابزادے حضرت کربلا سید عطاو اللہ شاہ بخاری دامت برکاتم العالیہ کو اللہ رب العزت صحت عطا فرمائے آفیت عطا فرمائے اور صحت کے ساتھ انہیں اپنے گھر لوٹائے ہر سال اس درگاہِ مبارک میں حضرتِ سید و شہدہ امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدہِ کربلا کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے عظیم و شان اجتماع ہوتا ہے جس میں قریب سے دور سے فقراء حضرت سے محبت کرنے والے جوگ در جوگ یہاں حاضری دیتے ہیں اور اس حاضری کو اپنے لیے مایہِ سعادت سمجھتے ہیں اللہ رب العزت اس درگاہ کو اس درگاہ کے مرتبے کو اور اس درگاہ کے پروگراموں کو ہمیشہ کے لیے باقی اور زندہ رکھیں حضرتِ محترم کوئی ایسا سننی نہیں جس کو اہلِ بیتِ کرام سے محبت نہ ہو اور جس کو صحابہِ کرام سے محبت نہ ہو حضرتِ اہلِ بیتِ کرامی کے بغیر مسلمان کا ایمان مکمل نہیں صحابہ سے عقیدت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں اہلِ بیت بھی ہماری ایمان کی آنکھ ہیں اور صحابہِ کرام بھی ہمارے ایمان کی آنکھ ہیں یہ دونوں آنکھ کے سلامت ہیں تو ایمان سلامت ہے اور اگر ایک آنکھ نہیں اور ایک ہے تو ہمارا ایمان کانا ہے ہمارا ایمان کامل ہونا چاہیے حضراتِ اہلِ بیتِ کرامی اہلِ بیتِ کرام ان کی مبارک نصوت حضور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہے یہ اللہ کے محبوب کے بچے ہیں حضور کے بیٹے اور بیٹیاں حضور نبیِ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اہلِ بیت کے بارے میں بہت سی امت کو نصیتیں فرمائیں صحابہِ کرام علیہ مرسوان نے سرعام نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حسنینِ کریمین کو سینے سے چمتاتے ہیں گندوں میں بٹھاتے ہیں گود میں لٹاتے ہیں انہیں چومتے بھی ہیں انہیں سومتے بھی ہیں حدیث شریف میں آیا نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ امامِ حسن و حسین کو سینے سے چمٹاتے تھے اور سومتے تھے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بزرگ اپنے بچے سے پیار کرتا ہے اپنی گود میں بٹھاتا ہے سینے سے لگاتا ہے کندے پہ بٹھاتا ہے اسے چومتا ہے لیکن ہم نے کسی بزرگ کو اپنے بچوں کو کبھی سومتے ہوئے نہیں دیکھا یا رسول اللہ حضور حسن و حسین کو سومتے کیوں ہیں تو نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے ہاں نہیں ہے فی الدنیا تمہیں معلوم ہونا چاہیے حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں اور پھولوں کو سونگا جاتا ہے اس لیے میں نے چومتا بھی ہوں سونگتا بھی ہوں نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بھارگاہ میں ان شہزادوں کے لیے کئی دعائیں مانگی ان کی محبت کی دعا مانگی ان سے محبت کرنے والوں کے لیے دعا مانگی عرض کیا مالک و مولا انی احبوہما فاہبوہما واہبوہما اے مالک و مولا میں حسن و حسین سے پیار کرتا ہوں مالک تو بھی انہیں محبوب بنا اور اے مالک جو ان سے محبت کرے انہیں بھی اپنا محبوب بنا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا انداز آپ اس سے لگائیے آپ نے حسن و حسین حضرت امام علی مقام کے بارے میں فرمایا اس پر غور کیلئے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حسین و منی و آنا من حسین احب اللہ من احب حسین حسین سبتم من الاسواد اللہ کے محبوب نے چار بار حسین کا نام لیا اس کے معنی یہ ہے کہ اے مالک حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اور اے اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما حسین نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے ہمارے ہاں اردو ہو سندھی ہو عربی ہو قائدہ یہ ہے کہ جب کسی کا ذکر کیا جائے تو نام ایک بار لیا جاتا ہے اس کے بعد پھر ذکر ہو نام نہیں لیتے ضمیریں لوٹاتے مثال کے طور پر کوئی اردو میں کہے ماں باپ پوچھیں ٹیچر سے ہمارا بیٹا عبداللہ کیسا بچہ ہے اس نے کہا عبداللہ نیک بچہ ہے اس کے بعد پھر وہ کہے گا یہ بچہ بہت شریف ہے یہ بچہ بہت میند سے پڑھتا ہے یہ عدب والا بچہ ہے پہلی بار عبداللہ کا نام لیا اور اس کے بعد جب عبداللہ کا ذکر کیا تو کہا یہ 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 یوں نہیں کہا جاتا عبداللہ اچھا بچہ ہے عبداللہ اچھی پڑھائی کرتا ہے عبداللہ بلا ناغہ آتا ہے اگلہ کہے گا تم نے تو عبداللہ کا گفت شروع کر دیا قرآن کریم کا اسلوپ یہی اس کے کیا معنی ہے اللہ کوئی معبود نہیں مگر وہی تو اللہ لا الہ الا اللہ نہیں فرمایا اللہ کا ذکر ایک بار کیا اس کے بعد جتنی بار اللہ کا ذکر کیا ضمیروں سے کیا حضور چاہتے تو یوں فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں جس نے اس سے محبت کی مالک تو اس سے محبت کر یہ نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے اللہ کے محبوب نے چار بار حسین کا نام لیا کیا یہ بتانے کے لیے کہ حدیث عریف میں آیا ماننا حب بشایع اکثرا ذکرہ ہو جس کو کسی سے محبت ہو اس کی زبان پر اس کا ذکر بار بار آتا ہے بار بار اس کا ذکر زبان پر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کو شکون دینے کے لیے حضرت حسین کو اپنے سینے سے لگاتے تھے اور اپنی زبان کو لذت دینے کے لیے بار بار امام حسین کا نام لیتے تھے جب کسی سے محبت ہو تو زبان پر محبوب کا نام آنے سے دل کو قرار ملتا ہے زبان کو لذت ملتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کا بار بار نام لے کر یہ بتا دیا یہ میرا وہ بیٹا ہے میں جتنی بار ذکر کروں میری زبان کو لذت اور دل کو چین ملتا ہے اس کی ایک میں مثال ارز کرتا ہوں حدیث شریف میں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک سے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ حضور کی حدیث ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل اس حدیث کو امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ عنہ نے مکتوبات میں کئی بار کوٹ کیا موسیٰ علیہ السلام نے ارز کیا یا رسول اللہ کیا یہ حضور کی حدیث ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کی نبیوں کی ماند ہیں کیا یا رسول اللہ حضور کی حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا ہا یہ میری حدیث ہے موسیٰ علیہ السلام کی خواہش ہوئی میں حضور کی امت کے علماء ربانی میں سے کسی سے ملاقات کروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ پھر آپ اپنی امت کے کسی عالم سے میری ملاقات کرائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمِ عربہ میں ہٹ ڈالا اور روحِ غزالی کو لے کر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش گیا آپ نے فرمایا ان علماءِ ربانیین میں سے یہ ایک عالم ہے حضرتِ حجتُ الاسلام حضرتِ سیدنا امامِ غزالی رضی اللہ عنہ جن کا علم میں بھی بڑا مقام ہے معرفت میں عرفان میں تصوف میں بھی آلہ اور اونچھا مقام ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے امامِ غزالی سے سوال کیا توجہ ہے امامِ غزالی سے سوال کیا عزیز بتاؤ آپ کا نام کیا ہے امامِ غزالی نے اپنی پانچ پشتے بتائے کہنے لگے محمد ابنوں محمد ابنوں محمد ابنوں محمد میں محمد ہوں میرا باپ اس کا نام محمد دادا کا نام محمد پردادا کا نام محمد پردادے کے باپ کا نام محمد موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ میں نے آپ سے ایک بات پوچھی کہ آپ کا نام کیا ہے آپ کا شجرِ نصب تو نہیں پوچھا آپ سے یہ تو نہیں کہا کہ باپ کا نام بتاؤ دادا کا نام بتاؤ میں نے آپ سے ایک بات پوچھی آپ کا نام کیا ہے جواب میں اتنا کافی تھا میرا نام محمد ہے یہ شجرِ نصب کیوں سنایا آپ نے حضرتِ امامِ غزالی نے عرض کیا حضور آپ سے بھی اللہ نے ایک سوال فرمایا وَمَا تِلْكَبْ يَمِينِكَ یا موسیٰ اے موسیٰ آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے تو آپ نے جواب میں ارز کیا ہے یا عصائیہ اتوقعُ عَلَيْهَا وَحُشُّ بِعَالَى غَنَمِي وَلِيَفِيهَا مَعَارِ بُخْرَا آپ نے جواب میں ارز کیا میرے مالک یہ میرا ڈنڈا ہے میری لاتھی ہے میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں جب بکریہ چراتا ہوں تو اس کے لئے پتے جھاڑتا ہوں اس کے علاوہ بھی اس لاتھی سے بہت ضروری کام لیتا ہوں تو اللہ رب العزت نے سوال کیا ایک کہ یہ بتائیے آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے تو جواب بھی پھر ایک آنا چاہیے کہ میرے ہاتھ میں لاتھی ہے لیکن حضور نے تین جواب مزید ارز کیے یہ لاتھی ہے پتے جھاڑتا ہوں ٹیک لگاتا ہوں بہت سے کام لیتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدب یا غزالی غزالی پیغمبر کی بارگاہ میں بیٹھے ہو جاؤ علماء نے سوال کیا کہ کیا حضرت امام غزالی نے بے عدبی کی کیا حضرت امام غزالی نے ایک عظیم مشان پیغمبر کو لا جواب کیا علماء نے کہا نہیں لا جواب کی بات ہے ہی نہیں بے عدبی کی بات بھی نہیں ہے حضرت امام غزالی ارز یہ کرنا چاہتے تھے حضور اللہ نے آپ کو شرف کلام بخشا اور آپ بنے اللہ کے قلی اور جب اللہ رب العزت نے آپ کو ہم کلامی کا شرف بخش کر فرمایا بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے آپ نے ہم کلامی کی لذت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے ایک بات کا جواب ایک نہیں چار دیے تاکہ جب تک میں اپنے مالک و مولا سے مادے گفتگو رہوں لذت ہم کلامی پتر تو حضور آپ ہیں اللہ کے قلیم اور میں ہوں اللہ کے قلیم سے ہم کلام تو جیسے آپ نے چاہا کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے ہم کلامی کی لذت حاصل کروں میں نے بھی یہ سوچا میرے میرے سامنے اللہ کا قلیم جلوہ گر ہے میری خوش قسمتی ہے میں ان سے ہم کلام ہو رہا ہوں کتنا موقع مجھے ملے میں یہ سعادت بار بار حاصل کروں حضورات محترم ایک بات اور قابل غور علماء نے یہ کہا قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے حدیث تیبہ ہمیں یہ بتاتی ہے حسنوں حسین حضور کے بیٹے ہیں فاطمہ حضور کی بیٹی ہیں محسن حضور کے بیٹے ہیں سیدہ زینب حضور کی بیٹی ہیں ام کلسوم بند علی حضور کی بیٹی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے دنیا کے سارے مسلمان روح زمین کے سارے ایلِ اسلام یہ کہتے ہیں حسنوں حسین بھی حضور کے بیٹے اور حسنوں حسین کے بیٹے بھی حضور کے بیٹے تو حسنوں حسین حضور کے کیسے بیٹے ہیں وہ تو علی بن عبی طالب کے بیٹے ہیں اور ہمیشہ نسل بیٹوں سے چلتی ہے بیٹیوں سے نہیں چلتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے تھے قاسم عبداللہ ابراہیم علیہ السلام بچپن میں اللہ نے اپنے پاس بلا دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نصب آپ کے بیٹوں سے نہیں چلا انسان کا نام و نصب بیٹیوں سے نہیں بیٹوں سے چلتا ہے تو جو فاطمہ کی اولاد ہیں وہ آلِ نبی کیسے ہیں اولادِ رسول کیسے ہیں علماء اہلِ سنت نے اس کے جواب بکا اللہ نے اپنے محبوب کو بہت سی خصوصیت سے نوازا جو اللہ رب العزت نے بہت سی قوانین بنائے ان قوانین سے اپنے محبوب کو بساوقات مستثنہ کی دنیا کے لیے قانون یہ ہے کہ ماں باپ فوت ہو جائے تو ان کا ترکہ اولاد میں بڑھتا ہے یہ امت کے لیے ہے حضور کے لیے ایسا نہیں ہے دنیا کے لیے قانون ہے کہ چار سے زیادہ بیقت وقت نکاح نہیں کر سکتے اور ایک وقت میں چار سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتے لیکن اللہ کے محبوب کے لیے ایسا کوئی قانون نہیں ہے حضور کو اللہ نے اختیار دیا جن سے چاہیں جتنی تعداد میں چاہیں شادیاں فرما دنیا کا کوئی پیر ہو عالم ہو دنیا کا مانا ہوا اسکولر ہو دنیا کا پڑے سے بڑا آدمی ہو ہمارا دھرم ہمارا اسلام کہتا ہے اس کی آنکھ بند ہونے کے بعد اس کی بیوہ سے انتظر کے بعد کوئی بھی شخص نکاح کر سکتا ہے یہ دنیا کے لیے قانون ہے ہمارے نبی کی بیویوں کے لیے قانون ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَا تُحُمْ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائے ہیں مائوں سے کبھی بیٹوں کا نکاح نہیں ہوتی ایسی اللہ رب العزت کے لیے ساری دنیا کے لیے قانون یہ بنایا کہ انسان کا نام و نصب بیٹی سے نہیں بیٹے سے چلے گا دنیا کے ہر شخص کے لیے قانون ہے کہ اس کا نام اور نصب اور اس کی اولاد جو چلے گی اس کے بیٹوں سے بیٹی سے نہیں چلے گی لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی عزت کی خاطر قانون بدل دیا پیارے ساری دنیا کے لیے قانون تو یہ ہے کہ بیٹوں سے ان کی اولاد چلے گی محبوب آپ کے لیے قانون نہیں آپ کی جو بیٹیا ہے ان کے بطن سے ہونے والی اولاد آپ کی اولاد ہیں ان کے بیٹے آپ کے بیٹے ان کی آگے نسل محبوب آپ کی نسل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیا ہیں حضرت زینب امی کلسوم رقیہ اور حضرت سیدہ فاطمہ لیکن اللہ رب العزت جس کو چاہے جیسی عزت مقشے ان تین بیٹیوں سے یا اولاد نہیں ہوئی آگے نکھنی یہ حصہ سعادت کا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کے لیے اللہ نے لکھا کہ فاطمہ کے پیٹ سے ہونے والی جو اولاد ہیں وہ محمد الرسول اللہ کی اولاد ہیں وہ حضور کی آل ہیں وہ حضور کے بال بچے ہیں یہ اللہ نے قانون بنایا اس لیے حسن و حسین حضور کے بیٹے ہیں اور حسن و حسین کی قیامت تک آنے والی اولاد حضور کی اولاد ہیں حضرت پیر سید اولا محسین شاہ بخاری بھی حضور کی نسل ہیں حضور کی آل ہیں حضور کے بیٹے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور کیا بات رضا اس جمنستان کرم کی زارہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن میرے سننی بھائیو کوئی ایسا سننی نہیں بدبخت کہ جو سننی کہلاتا ہو اور اہل بیت اکرام اور صحابہ سے محبت نہ اہل بیت کی محبت ایمان کی جان اور اہل بیت کون ہیں ازواج متحرات بھی ہیں حسن و حسین بھی ہیں مولا علی بھی ہیں اور مولا علی سے کہ سینے کو اللہ نے قاسم فیضان ولایت بنایا اور دنیا میں جس سلسلے طریقہ کو فیض ملا علی کے سینے سے وہ ممبعہ ولایت اٹھا اور دنیا کے ہر سلسلے میں اس فیض کی جو نہر پہی وہ نہروں کا مرکز علی کا سینہ ہے پھر حسن و حسین کا سینہ ہے قادری ہو سوروردی ہو یا چشتی ہو یہ سارے کے سارے نوکر ہیں مولا کعنات مولا علی یہ سارے نوکر ہیں امام حسن کے یہ سارے نوکر ہیں امام حسین کے اور کیسے کیوں نہ ہو ہم قادری غوث پاک سے بہت محبت کرنا اور غوث پاک کو بڑا مانتے ہیں بتائیے جنہیں غوث پاک بڑا مانے وہ ہمارے بڑے ہوں گے یہ نہیں حسن و حسین سیدنا غوث عاظم کے مرشد بھی ہیں اور حسن و حسین سیدنا غوث عاظم کے آباؤ اجدان بھی ہیں اس لئے اعلیٰ حضرت اہل سنت کے امام امام احمد رضا نے شجر قادریہ میں اپنا عقیدہ بیان کر دیں یا الہی رحم فرما مصطفی کے واسطے اور یا رسول اللہ کرن کیجے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے اور کربلہ رد شہید کربلہ کے واسطے اور سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے پاکر علم خدا کے واسطے تو یہ بتایا ہے ہمارا پہلا مرشد نبی پاک اس کے بعد پھر یہ ارشاد کا مرتبہ مولا کائنات مولا علی کو ملا پھر حسن و حسین کو ملا پھر امام سجاد زلو لابدین کو ملا اور یہ یوں سلسلہ بڑھتا گیا اللہ رب العزت نے چاہا ان اہل بیت اکرام کے چرچے قیامت تک رہے گا دنیا انہیں اسلام کرتی رہے گی اور امام حسین کو دنیا کا ہر انسان ہر سنی مسلمان سوائے اس کے جو خدا کی بارگاہ میں مردود ہو چکا ہو ہم سب حسین کی حلامی کا دم بھرتے ہیں اور ان کی حلامی کا پٹا اپنے گلی میں ضروری سمجھتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا ایک ہاتھ صحابہ اکرام کے دامن میں رکھیں اور دوسرا ہاتھ اہل بیتی آتحار کے دامن میں رکھیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اسعاد حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی وسلام علیکم ورحمت الرحمن مولانا خلیر منصاحب حسینؑ امان جارو خطا فرمائی داخلہ اولانا خلیر من صاحب حسینؑ الحمدللہ الحمدللہ الحمدلہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الامل جاہم و المرسلين وعلى آلہ الطیبین الطائرین واسحابه واسحابه الانسار والمہادرین وعلماء ملتی وصلحاء امتی اجمعین